سکتے ہیں آپ کو بتا دیں تو رویندر اور اسی پر ہمارے ساتھ بھریلی سے ڈی ایم صاحب خود ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ڈی ایم صاحب آپ کو بہت بہت سواگت ہے نیشنل وائس میں اور اسی کے ساتھ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایس ڈی ایم راجش کمار کے ساتھ یہ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آ چکا ہے گرفتاری کب تک ہو پائیں گی اور اس میں دیکھئے پی سی اس اسوچیشن کے عدی کاری آیت ہے ہمارے پاس جی اور اس سمبند میں گیا فندیا ہے اور اس گھٹنا کے سمبند میں افائی آردر ہو چکی ہے اور اس کے بعد افائی آر کے بعد پولس سبنی کاروائی کر رہی تو ایسے میں کس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیونکہ پی سی اس ادیکاری پر اگر مارپیٹ یا ان کے ساتھ مارپیٹ کا اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو ایسے میں کس طرح سے سنگیان آپ دیکھتے ہیں اس کو اور کس طرح سے کاروائی کریں گیا یہ گمدیر بات ہے یہ معمولی بات نہیں ازکاری کے اوپر اپنا اندائیت نیروان کرتے ہیں اگر کوئی حملہ کرتا ہے حملہ کرنے کوئیش ہوتی ہے تو بڑی گمدیر بات چناؤ کی پرکیہ کے دورہ جب کیوں کہ نیرنہ گھوشت کرنا ہی آ رہے جی وہ غلط بات ہوئی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اس لیے فائر ہوئی ہے اس میں لگا کر یہ مارپیٹ کی گئی تھی نہیں ہم لوگوں نے اس کوٹ نہیں گیا کوئی گھوڑی نہیں تھی تو کہ ہمیں گھنٹا ٹائم درہا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے پیپرز دیکھا ہمیں ایڈی ایڈی ایم نے بیٹھ لکھی پیپرز دیکھے کسی پرکاری کوئی گھوڑی نہیں چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کاؤنٹنگ میں گھڑڑی لگا کر آروپ لگا کر یہ مارپیٹ کی گئی تھی اور وہی ایس جی ایم راجیش کمار کے ساتھ یہ مارپیٹ کی گئی تھی پرشاشن کے ساتھ یہ مارپیٹ کی گئی ہے اور اب گرفتاری کی مانگ ہو رہی ہے رویندر سنگھ جو کی زلہ دیکھش ہے ان کی گرفتاری کی اب مانگ کی جارہی ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی بریلی کی ہے پی سی ایس آدھیکاریوں نے یہ مورچہ کھولا ہے بی جی پی زلہ دیکھش ہے رویندر راٹھور کی گرفتاری کی مانگ کی جارہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑی کا آروپ لگا کر یہ مارپیٹ کی گئی تھی اور سبھی پی سی ایس آدھیکاریوں نے ڈی ایم کو گیا پن سو پا ہے تو تصویریں آپ صافت وار پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ زلہ دیکھشو اور ان کے بھائی کی گرفتاری کی مانگ کی گئی ہے رویندر راٹھور سمیت پچاس لوگوں پر گمبیر دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہے ڈی ایم برنیلی کا بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کے سنگیان میں یہ پورا معاملہ آیا ہے اب اس پر وہ کاروائی کی بات کر رہے ہیں آپ تصویروں میں صافت وار پر دیکھ سکتے ہیں کہ پی سی ایس ادھکاریوں پر کس طرح سے ان کے ساتھ یہ مار پیٹھ کی گئی ہے آپ تصویروں میں صافت وار پر دیکھ سکتے ہیں رویندر راٹھور سمیت پچاس لوگوں پر گمبیر دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایس ڈی ایم نے نواب گنز تھانے میں یہ ایف آئی آر درج کر آئی ہے اور زلہ دیکھشو اور ان کے بھائی کی گرفتاری کی بھی مانگ کی گئی ہے تو سبھی پی سی ایس ادھکاریوں نے ڈی ایم کو گیا پن سو پا ہے اور کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑی کا آروپ لگا کر یہ مار پیٹھ کی گئی آپ تصویروں میں صافت وار پر دیکھ سکتے ہیں بھرے لی کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پی سی ایس ادھکاریوں کے ساتھ یہ مار پیٹھ کی گئی ہے ایس ڈی ایم راجش کمار کے ساتھ یہ مار پیٹھ کی گئی ہے اور بھائی لکھناو سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے